اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر پارٹی کے ایک بہت اہم رکن کی حصیت سے وہ پنجاب کے شوق میں آپ کے سامنے ہیں میری مراد استاد محمد اسلم بٹ صاحب آپ نشہرہ ورکا دوستو آپ نے چیتر دوزار اکیس کی چار اڑانوں کا تمام عوال سوشل میڈیا کے حوالہ سے آپ تک پہنچ چکا ہے میں اپنے گنجی مصروفیات کے حوالے سے چار اڑانے میں نے پنجاب کی میس کی تو کراچی میں میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پانچویں اڑان جو ہوگی چیتر کی پنجاب کی آخری اڑان اس اڑان میں میں آپ کے درمیان ہوں گا اس پہ وعدہ دوستو ہم نے صبح پہلے گزنا والا سے کبوتر اڑائے اور تھوڑی دیر پہلے میں یہاں استاد محمد اسلم بٹ صاحب آپ نشہرہ ورکا ان کی چھت پر پہنچا ہوں تو دوستو تھوڑا سا پچھلی اڑانیں گزری ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ بڑھ صاحب نے پہلی اڑان میں جو چیتر دوزار اکیس کی پہلی اڑان تھی بڑی شاندار انکھیلی ایوریج پچاسی گھنٹے کشمنٹ بنا کر انہوں نے دوسرے نمبر کی ان کی ٹاپ پرواز تھی پنجاب میں اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آخری کبوتر بٹھانے کی بات کروں تو میرے خیال میں اس وقت تک بڑھ صاحب کا جو بچہ بیٹھا ہے سات بج کر تریپن منٹ اور انچاس سیکنڈ پر وہ اس وقت تک پانچمیں اڑان تک پنجاب کی ٹاپ پرواز ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر میں گجرہ والا ڈوین میں استاد میاں نظیر پارٹی کی بات کروں تو آپ نے دیکھا کہ بات صاحب کے شگر چودی عمر تارڈ کوٹ لڈا کلہ ڈیڈار سنگھ سے اس نے پنجاب کے کپوں میں گجرہ والا کے دونوں کپوں میں چیمپین کا عزاز حاصل کیا اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجرہ والا ڈوین میں استاد میاں نظیر پارٹی کی چیتر دوہزار اکیس کی بڑی اچھی چیمپین پر فارمس رہی ہے بات صاحب اسلام علیکم بات صاحب پہلے تھے توانو بہت بہت مبارک ہوئے ماشاءاللہ میں کراچی صاحب توانو بہت مبارک دینے صاحب خیر مبارک جی انہاں دی طرف ہی صاحب صبح فونہ آیا سی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحیح دے وے ٹھیک ٹاک آج اوڑا رہے انہوں بھی وہ تھے صاحب امید رکھنے اللہ کرے انہوں نے اللہ جیتے دینے آہ ماشاءاللہ اسے بھی مقابلہ لیے انشاءاللہ تے وٹ صاحب کی دیکھتے ہو ایڑے بچے نے ایڑے پرفارمسی اکثر میاں نظیر صاحب در تذکرہ کرنے ہیں جت وڑی چھاتے بھی اسی دیکھنے ہیں کہ میکسیمم سٹاف ہونا دیکھ آر دیئے بلکل ایک کبوتر سارے جی میاں صاحب علی نے میاں صاحب علی میاں صاحب علی میاں صاحب علی کبوتر نے تو اتلے دی نظر سوال لی ہے ساڑی نہیں ہے چوال کوئی نہیں ایمانداری نہ گیم کرنی ہے جنہ چرز زندگی ہے جد اگاں پیشاں ہونا رہا تو بس کرتے ہیں تے جیڑے شیخ پورے دیوچ فیصلے ہوئے نے او شوق سا ڈیواز ہے ایک دوستو ایک اور بات آپ نے چوتھی وڑان میں دیکھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے معلوم موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کی ریکارڈ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پورے پنجاب میں اس مسئلے پر ڈسکس ہو رہی ہے تمام چھتوں پہ تمام کھلاڑی گو کے لوگ اظہار کریں نہ کریں چوتھی وڑان کے متعلق کچھ چند فیصلے ہوئے ہیں کہ اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا میں رستے میں تھا میری صبح خلیفہ نومی جوڑا سے بات ہوئی کاشف بلال اور واف فرنیچر ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جس وقت کبوتر اڑائے گئے ہیں اس وقت سے لے کے مسلسل دن بار اس دن موسم خراب رہا بڑھ صاحب کس طرح ریکھتے ہیں آپ ان معاملات کو یہ اس دن جو کپوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کس طرح ریکھتے ہیں اللہ اللہ جی اے شوق دے حوالے نہ اچھا نہیں ہوا جو کبوتر بازی دا سٹینڈ چال رہے ہیں ساڑھا کو اچھی طرف نہیں اسی جا رہا ہے اسی زدبازی جو پیر رکھا ہے انہوں میں اچھا نہیں سمجھ دا انہوں شوق تاک رہنا چاہی دا شوق دی ہاتھ تاک نہ آتے سی جوے کھیڑنے اچھے لوگ ہیں بچے سارے شامل نے کھیڑ دینے لیکن جو یہ فیصلہ ہے میری نظر میں اچھا نہیں لگا تو دوستو بیسیر سپورٹس میں یہ ایک بات کی بڑھ صاحب نے چھت کا حوال آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ دوستو کوئی عاملے سامنے کے مقابلے بھی تھے بڑھ صاحب کے وہ میں ملک اختر کو کہوں گا آجو 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 لکھیں انہیں لیاو آجو لیاو لیاو آجو تو وہ ڈیٹیل جو ہے دوستو وہ ملک اختر آپ کو بتا رہا ہے تو رہی بات دوستو میں نے آج صبح بھی اپنے انٹوں میں بڑھ صاحب یہاں موجود ہیں میں بیسیت آپ اس مضمون کے میں بھی انہیں اس کھیل میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرے موہ پہ کھڑے ہیں تو تب میں یہ بات کر رہا ہوں دوستو ہمیشہ آپ کا کردار اور عمل اس کو چھپایا نہیں جا سکتا بے شک آپ میں اس کو جتنا دبانا چاہوں جو کرنا چاہوں میں اس کو دبانی سکتا آہ تو دوستو اس میں آج چیم گوئیاں ہو رہی ہیں پورے پنجاب میں یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس شوک میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کسی بھی خرابی کا باعث بنے لوگوں کے شوک دل برداشتہ ہوں گے لوگ شوک سے پیچھے آٹ جائیں گے جیلم کا سلسلہ آپ نے دیکھا آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے شرفہ بڑے بڑے اچھے لوگ ان کے یہ ٹیلی فون آئے کہ ہم اب اس شوک سے مطلب کہ ہم اس شوک سے دور ہو رہے ہیں نکلنے لگے تو دوستو آپ لوگ اتنے خرچے کرتے ہیں اتنا سلسلہ کرتے ہیں اب باٹ صاحب کی مثال لے لیں ایک مثال ہے کیا انہیں کبوٹوں کے پیسوں کی ضرورت ہے نہیں آرگز نہیں اللہ کا بڑا فضل ہے یہ ان کا ایک شوک ہے تفریق کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس تفریق کو وہ بخوبی انجائے کرتے ہیں اسی میں سمجتا ہوں کھیل کی روح بھی یہی کہتی ہے اس کی دیفینیشن بھی یہی ہے اس کے معانی بھی یہی تو آئیے دوستو مرک اختر آپ کو کچھ جو آمنے سامنے کے بڑھ صاحب کے مقابلے ہوئے ہیں ان کا کوئی آوال دے رہا ہے ہاں جی ملک اسلام علیکم جی دوستو استاد اسلام بڑھ صاحب دے دو میں کھنٹرہ میں نظر آگے ساتھ کرنا مقابلے تیساں جیدے بیچوں نے پہلا مقابلہ استاد سفدر لاہور ٹینٹاں والے جنہوں نے تیسری پرک اڑا کے انہوں نے مبارک بات دیتی ہے اس تو بہت چاند مہر صاحب نے تیسری پرک اڑا کے مقابلہ استاد اسلام بڑھ صاحب نے جیتے لیا انہوں نے مبارک بات دیتی ہے شیخ گلدار صاحب سے بھی گوینا والا کے جو ایک بڑے نامور کھلاری ہیں استاد اسلام بڑھ صاحب نے ان سے بھی مقابلہ جیت لیا ہے باقی استاد اسلام بڑھ صاحب کے مقابلے سات اٹھ گروں سے اور چل رہے ہیں جس میں استاد چوری مہینواز گمن کا مقابلہ بھی چل رہا ہے استاد بڑھ صاحب نے ابھی تک چار پرک اڑا میں سے تین پرک اڑا ہٹ کی جیت لیا ان سے استاد عبدرشی جر سے بھی آگے جا رہے ہیں اور باقی بھی جتنی چھتے ہیں تقریباً چوری سجاد بڑھ صاحب استاد عاشق عسین بنید بٹی علی چھت ادنان مہر صاحب گویلہ والا میر صاحب کے شکرد استاد عسنگر آیا استاد سیاد گندل رائے پشیر احمد خرل رائے کرانو ان سے مقابلہ چل رہا ہے انشاءاللہ شام تک ان کا بھی زلچ آ جائے گا انشاءاللہ باقی جو میں نے گویلہ والا میں دو پنجاب کپ کروائے ہیں ایک تسحیل کپ اور ایک پنجاب کپ استاد عسنگر صاحب کے بڑے لارڈر شگیرد چوہدری عمر تارر صاحب نے دونوں کپوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جو کہ ان کے شگیرد ہیں استاد عسنگر صاحب کے پہلی پوزیشن دونوں کپوں میں چوہدری عمر تارر صاحب نے حاصل کی ہے دوسرا انام میرے پاس کھڑے ہیں چیمپین پنجاب جو میاں نظیر پارٹی سے تعلق ہے دوسرا انام استاد عسنگر صاحب نے جیتے ہیں تسحیل کپ گویلہ والا بھی اور پنجاب کپ جو میں نے کریا ہے وہ بھی استاد عسنگر صاحب ماشاءاللہ جیت چکے ہیں ہم ان کو دلی طور پر ان کی پوری ٹیم کو مبارک باد پیش کرتے ہیں میاں نظیر پارٹی کو اور استاد عسنگر صاحب کو مبارک باد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پنجاب کا استاد شگردوں دونوں نے میرے جیتے ہیں باقی آپ لالا جی سے بات کر رہے ہیں تو دوستو یہ تو تھا اب ملک اختر غلے والے آپ گجنا والا ان کی زبانی آپ نے آمنے سامنے کے مقابلوں کا باٹ صاحب کا حال سنا تو آج دوستو اوستغلاوہ جی ایسی میڈیا دی جائے سکھانڈا ہے انہوں لمینوں تو باٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے میڈیا ایڈوائزر بنا رہے ہیں اللہ کرے جی میں سمجھتا ہوں یہ ہر آدمی کا حق ہے ظاہر رائے کا ہر آدمی کے حق میں یہ ٹی وی ہے وہ جو ٹائے کر سکتا ہے تو دوستو آج کے حوالے سے میں پانچمی وران کے حوالے سے اگر بات کروں آہ تو پہلی جو پانچ چھتے ہیں گجنا والا کی اس میں استاد آصف بٹ کھیالی گجنا والا سے استاد میر ازگر پارٹی سے ٹلک استاد ریاض بٹ استاد آفظ محمد نایم بٹی سے ٹلک استاد اما یوں بٹ آہ یہ بھی آفظ محمد نایم بٹی آپ سے استاد محمد اسلم بٹ آہ استاد میر نظیر پارٹی سے ٹلک گویرہ نے گویرہ نے اسی گجنا والا آچھا ما یوں بٹ گجنا والا میں گجنا والا کی سطح بے بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اما یوں بٹ پارٹی سے ہی ہمارا تعلق ہے آہ تو تو اوورال دوستو آہ جو ٹریڈ مارک ہے بٹ صاحب کا وہ استاد میر نظیر پارٹی گئی ہے یہ ان کی لوکل صدق کیوں جی بٹ صاحب بلکل جی میلوم میر صاحب نے کیا کہ تو حافظ نایم پتیزی دافت بینا میں اپنے استاد تو پچھ کے بیٹھا ہوں تو دوستو آہ یہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے استاد کے حکم کے مطابق میں ان کے ساتھ گجنا والا کی سطح اس کے بعد کاموکی سے استاد زہیب استاد رانا جانگیر ان کی چھت پانچ میں نمبر پر اور یہ اتنا کلوز کانٹیسٹ ہے دوستو بٹ صاحب کے دو سو ساٹھ گھنٹے استاد ریاض بٹ صاحب کے دو سو اٹھ گھنٹے استاد امایوں بٹ صاحب کے دو سو اٹھاون گھنٹے استاد محمد اسلم بٹ صاحب کے دو سو پچپن گھنٹے چھے اور استاد زہیب اور استاد رانا جانگیر اپکاموں کی دو سو پچپن گھنٹے تو دو سو یہ پانچ چھتوں کا تقریباً چار گھنٹے کا مارجن جو ہے یہ ویریفائی کر رہا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بڑا کلوز کنٹیسٹ ہے دنسا پر ہم موجود ہیں فیصلہ بات سے ان کے ایک بڑے چہتے شگر استاد پومی جٹ کرنا کیمرہ ادھر کرنا موہ ناگنا کرنا ادھر کیمرہ کرنا لالہ 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 چکا لالہ ٹھیک ہے اسلامہ نکالہ ٹھیک ہے تو دوستو فیصلہ بات سے بٹ صاحب کے بڑے اونار بڑے اچھے شگر بڑے ابحضار شگر پومی جٹ صاحب وہ بھی اپنے رفقہ کے امرہ وہ تشریف لا چکے ہیں ہاں دی آجا تو نہیں آجا ہوتی بہو بیٹھ ہوتی بیٹھ ہوتی آنے اچھا اس کے ساتھ ساتھ دوستو آج آپ دیکھیں ہیں کہ پانچویں اڑان میں بڑا ایک ٹخت مقابلہ ہے اوپر کی آہ جو پانچ چھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں موسم کی بات کروں تو اس وقت میرا خیال میں دن کے گیارہ بچ چکے ہیں گیارہ سے زیادہ گئی ٹائم اوپر ہو چکا ہے ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں ہوا صبح سے آج ہم نے دیکھا ہم نے کھیالی سے کبوتر اڑائے تو بالکل ہوا نہیں اس کے بعد تقریباً کوئی آٹھ بجے ہلکی ہوا نیچے چلی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آئیے اس چھت پہ آئے منصف ان کا بھی آل ہوا لیتے ہیں ارشد بھائی اناو یہ ورڈ صاحب کے کوئی دوست ہے وہ ان کے ساتھ یہاں شکر میرا بنایا استاد ہے جی حجیس نے لے آسا بڑھ سا تعرف کروا ہونا یہ میرے بنائے استاد نے جی حجیس صدیق صاحب تھے وہ میرے دوست نے شاہ صاحب استاد نے بھی اور پرلہ جنہ دوست نے ساڑا جی لہور تو آئے منصف بسم اللہ تو دوستو اب یہ سینٹر والی جو شخصیت ہے اب یہ آفتی ریکارڈ بات ہو رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے قزن ہے آصف جمال اس کے لئے بھی تمام دوست دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت اتا فرمائے اسی طرح دوستو عالی میں نشارہ ورکہ میں لاہور سے ایک بڑا خوبصورت شوک کا اضافہ ہوا ہے ویری مراد استاد صفیر اکبال ٹینٹہ والے آپ لاہور انہوں نے عالی میں گرمولہ ورکہ نشارہ ورکہ کے ساتھ یہ قصبہ ہے وہاں اپنا شوک سٹارٹ کیا ہے بڑھ صاحب کے ساتھ بھی ان کا شوک ہوا بڑے اچھے محول میں ہوا آ اور آج ٹورنمنٹ کے حوالے سے ان کی چھت پہ منصفی کے جو فرائض ہیں ان کی چھت سے آئے مولوی ارشد صاحب دے رہے ہیں آئیے ان سے کچھ حالوار لیتے ہیں اسلام علیکم صبح کتنے بجے وڑایہ سن کو بجے چھے بجے چھے بجے کتنے کبوتانو مورا لائے ہیں ساتھ کبوتانو چندی دا کی ٹائم رہا ہے پانچ منٹ دی چندی چھت کھڑنی کلنے بجے بارہ بجے بارہ بجے بارہ بجے اور آخری ٹائم کیے آخری ٹائم آٹھ بہے تک اور اس سے درمیان کوئی موسم دے وارنل بھی کوئی گل بات آتا ہے تو انہوں کو کمیٹی نے یا کوئی اگر پچھے دسیاں ہوئے کسے گل لے والے نر فی لالتے جی کسے کمیٹی نے کوئی رابطہ نہیں کیتا اچھا چھت مالک نر کیتا ہے کسے نے تو ہو سکتا ہے مرلو اگر پچھلے ٹائم موسم خراب ہو جانا ہے اگر پھر اس کی کمیٹی نر رابطہ کرو دے نہیں جی میں نو خود مختیار منصف آن میں اپنی مرضی کر آنگا میرے صاحب نر کبوتر نر اڑکی آیا ہے میں کبوتر حکمی ماراں گا کبوتر دا ٹائم دے آنگا کیونکہ ایک اصول بنیا ہے کہ میں نے تفاہن دے وچ کبوتر صبح دا اڑ رہا ہے تو تفاہن دے لیف کے آ سکتا ہے تو منصف دے ناتینل میں اس کبوتر دا ٹائم دے آنگا دوستو اب استاد صفدر اقبال ٹینڈا والے اپلوڈ یہ پرسپشن ہے دوستو یہ ہم کسی کو کوئی تنقید نہیں کر رہے یہ کھیل کی بیٹری کے لیے یہ باتیں ہیں آج اگر پنجاب کی سطح پر آپ یہ تمام دوست آئے ہیں آپ ان کے انٹرویو لے لیں کہ کل والے معاملے پہ پورے پنجاب میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کیوں جی بات صاحب بلکل ہو رہی ہیں ہمی بھائی ساڈے شاہل کل دے مقابلے سے چیمگوئیاں ہو رہی ہیں نہیں کی نہیں جڑا فیصلے ہو رہے نہیں بلکل ہو رہے نہیں قدی صبح میرا مطلب ہے کیا گیا جی کہ کبوتر بال کر دے ہو شامنو کیا کر دے ہو آج جی میں بھی انہوں انٹرویو سنے ہیں وہاں انہوں نے یہ کہا ہوا کہ جی میرا جڑا بوتر باہر بیٹھا ہوا اگر اپنی ٹاپ کے دن میں دوبارہ انہوں نے اوڈرن ان نبی صاحب نے ذکر کیتا ہے گا یہ اوڈے بارے جی تو اسی گھل نہیں 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 میں اوڈرالک فیصلہ ہو یا اسی فیصلے جیڑے کیتے نے انہوں نے کٹنا لے اسی انہوں نے بارے جی گھل ہوئی ہے کہ شوق باسے کو اچھا نہیں ہے تفان دے بیچے تفان دے بیچے کبوتر اگر ہٹ کہ آپ ہی جاندہ باتیں وہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ دینا چاہیے دا کیوں صاحب جی اس طرح بالکل تو دوستو یہ کام رائے ہیں میں یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے یہ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقدار کا آگ اس کو اچھے طریقے سے ملنا چاہیے یہ میدان ہے اور میدان میں کھلاڑی ہر ہر کھلاڑی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شام کو جیت کر بیٹھے مگر قسمت جس کی یعوری کرتی ہے آہ وہی وہ میدان کا شہر ہوتا ہے تو دوستو بات صاحب کی اوور آرل استفعہ میاں نظیر پارٹی کی میں گجنوال اڈوین کی اگر بات کروں تو بڑی ان کی شاندار اور چیمپئن پرفارمس رہی ہے بات صاحب کے بہت سارے دوست عباب آپ دیکھنے ہیں ان کو یہاں آج ان کی آخری اڑان دیکھنے آئے ہیں موسم ایرہ آپ کو اگر دکھائے تو موسم آج کھڑا ہے شاندار موسم ہے اور امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ آہ کہ آج لوگوں کو اچھا اور بیٹین جو ہے شوق دیکھنے کو ملے گا اور بات صاحب سب خیر کریئے دیں بیٹھو جی سب دا شکریہ دعا کریں آج اسی طرح دوست قاسم ہو رہا ہوئے ہے نا لیاج اپنے مجیدن ہو رہا ہے اسی طرح دوستو یہ دیکھیں تو بات صاحب ماشاءاللہ انہیں اس قبوتوں کا شوق بھی ہے ان کی لگن بھی ہے مگر ہر کام تنظیم امور ہوں کوئی مکان بنانا ہو کوئی منصوبہ سازی ہو تو اس میں کچھ چند ممبر جو ہوتے ہیں ان کا بڑا ہم رول ہوتا ہے تو یہ خلیفہ خلیفہ قاسم حسین جو کہ بات صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اس چھت کے نگران بھی ہیں اوڈیس اولین چارج بھی ہیں اور یہ ان کی باقی ٹیم جو ہے یہ ہمارے امراہ کھڑی ہے آہ کیا حالے قاسم ٹھیک ہیں خریہ دے آج کیسے اٹھے نہیں یار صبح ٹھیک نا ماشاءاللہ کیسے رہی یہ پوزیشن کنے 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 بنائیں پہلے دن پچاسی بنے ساں پہلے دن ستانال پچاسی دوسرے دن چھے بیٹھے ستر پھر اگلے دن چھے بیٹھے نچ پنجا تے پرسوں ہوا آج ساتھ پورے بے آگیا ساں پہنٹالی بنے ساں تین دن ابو زبی کا پیج پہلے نمبر تے ساں ہون کال دے تیسرے تے آگئے ہیں تے ایک جڑا ملک آمرالا ڈوی جنالا تے پنجاب تو دوستو آج پنجاب میں جو دو کپ ہو رہے ہیں کچھ تین اڑانوں کے تھے کچھ چار اڑانوں کے تھے کچھ کپ جو ہیں وہ پانچ اڑانوں کے ہیں جن میں سیالکوڑ ابو زیبی کپ آپ دیکھ رہے ہیں جس کی سرپرستی استاد چوری مہین نواز گمن کر رہے ہیں اسی طرح کیلہ ڈیڈار سنگھ سے ملک آمر کپ یارانال باران کے نام سے پنجاب کا کپ ہو رہا ہے اور اسی طرح تیسرہ پھر پلان سے میرے خیل میں ہے نہیں تھی صرف بھی آمر کا ڈویجن کا ڈویجن لیول کا ان کا کپ ہے گجنہ والا ڈویجن کا آہ تو وہ بھی ان کی ذریعہ نگرانی اڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ون ٹو ون مقابلوں کا آپ نے دیکھا کہ تین چھتوں سے اس چھت نے جس میں استاد شیخ گرزار استاد آہ رشید استاد سبدر اکبال اور استاد چاند مہر استاد چاند مہر اور استاد شیخ گرزار ان تینوں سے انہوں نے مکمل واضح برتی میں مقابلے جیت لی ہیں نو گروں کے ساتھ ان کے آہ کچھ دو گروں کے ساتھ ان کے مقابلے آگے بھی جائیں گے وہ ذرا ٹف مقابلہ ہے دو دو برابر ہیں آہ اور باقی ساتھ گر برابر ایک کے ساتھ یہ رہا ہے اقرار کے ساتھ مہینواز استاد مہینواز صاحب کا تین ہے ہماری ایک ہے ان کی اچھا تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ آج آخری اگر وہ جیتے گے پھر چلے گی اگر ہم جیتے گو تو پھر تو آخری ہے انشاءاللہ آخری ہوگی چلیں دوستو دیکھتے ہیں شام کو جو ریزلٹ آتا ہے اسی طرح دوستو اب آپ کو میرے چانے والوں کو پیار کا کبوتر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ ٹورنمنٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ شوق انشاءاللہ دکھا چکا ہوں مارا گجنوالا کا وزٹ ہے اور پھر انشاءاللہ ہم شام کو آپ کی خدمت میں یہاں سے آذر ہوں گے تو آئیے دوستو پنجاب کا آپ کو یہ خوبصورت شوق دکھاؤں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر اہل شوق کراچی اندون سن ان تمام دوستوں کا انتائی مشکور ہوں کہ ان تمام دوستوں نے بڑا پیار دیا اور میں نے اپنی بسات کے مطابق وہاں سے کوشش کی کہ آپ کو اپنے شوق میں رکھا جائے آپ لوگوں نے کبوتر دیکھے چھتیں دیکھیں پٹی والے کبوتوں کا شوق ہم نے آپ کو کروایا تو آج انشاءاللہ گجنوالا کی کچھ چند نامور چھتیں جو اس ٹورنمنٹ میں اوپرے نمبر پر ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا وزٹ کروائیں گے بیسٹ افلک جی کاسف حسین بھائی انشاءاللہ دوستو تمام دوستوں کے کبوتر بیٹھیں یہ عرضو بھی ہے تمنا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں بیسیت ایک سپورٹسمن ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے کہ تمام لوگوں کے کبوتر بیٹھیں شام کو جو سلطان بنے تو پھر مزا آئے اللہ خیر کرے تو آئیے دوستو عیرہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اس شرط کا ملے وقوع دکھا رہا ہے بڑا خوبصورت شوک انشاءاللہ آپ لوگ برپور انجائے کریں گے کر لیں یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اور میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے یہ تمام نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام بریڈر کبوتروں کے ان کے کیجز ہیں اور یہ سامنے میں بھی جو کیجز ہیں ان میں بھی ان کے بریڈر کبوتر آہ میرا خیال میں میں آپ کو دو تین دفعہ آہ یہاں سے اس چھت کا جو ہے کبوتوں کا شوق کروا چکا ہوں تو آپ تمام دوست میرے جو اس پیج کو دیکھ رہے ہیں دوستو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آج پنجاب بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیٹر دوزار اکیس کی پانچویں اڑانا ہے اور یہ سامنے اس چھت سے یہ وہ پورشن ہے چھت صاحب کے ڈیرے کا بڑھ صاحب کے ڈیرے کا کہ جہاں سے کبوتر اڑائے جاتے ہیں اور یہیں کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں بڑا خوبصورت بھی ہو آپ دوستو نے میری اس چھت ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے دوستو پنجاب کا بڑا خوبصورت شوق اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد میہ نظیر پارٹی کی بڑی ایک اہم چھت پنجاب لیول پہ اس کا بڑا شاندار شوق ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گرد و نوا کے مناظر میں نے صبح بھی آپ کو لکھایا کہ گندم کی فصل اللہ کرے لوگوں کی یہ نصیب میں ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے بالکل تیاری کے مرائل میں ہے یہ بھی ان کے بریڈر کبوتروں کے کیجز ہیں سارے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس دن انہی کے گھر کے ایک بیبی پیجن نے سات بچ کر ترپن منٹ انچاس سیکنڈ پہ بیٹھ کے پنجاب کی ٹاپ پرواز کا جو ریکارڈ ہے وہ اپنے نام کی ہے اس طرح دوستو فیصلہ باد سے پومی جڑ صاحب اور بھی دوست عباب بڑھ صاحب کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے یہاں تشریف فرمائیں یہ دوستو ان کا سارا بریڈنگ کا سیٹ اپ بڑا خوبصورت سیٹ اپ اسی طرح یہ آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا اجری مرگی خانہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ان کے کنٹرول شیڈ بنے ہوئے ہیں اور یہ سیٹ اپ بھی آپ کے سامنے جو آپ کو کیمرے پہ نظر آ رہا ہے مجھے امید ہے دوستو کہ میرے دوستوں کو آج کا سیگمٹ پیجن سپورٹس میکزین کا انتائی پسند آئے گا انشاءاللہ اور یہ آپ نظارے کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس درتی کو کتنی کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو تاہد نظر جو ہے یہ گندم کی فصل نظر آ رہی ہے تو دوستو موسم کی اگر میں بات کروں تو موسم سورج پوری آب و تاپ صبح کراچی کی نسبت جو ہے یہاں ٹھنڈک تھی صبح جس وقت میں آیا ہوں تو میں سلوار کمیز میں تھا اس چھت پہ تو ٹھنڈ لگ رہی اب کلکی سی دور دراز آپ کو کلکی آسمان کے ملکر کناروں پہ ایک گہر سی نظر آ رہی ہے اوورال جو موسم ہے آسمان کا آج موسم صاف ہے اللہ کرے کہ کوئی ایسا آنڈی طوفان یا ایس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بنے کھلاڑیوں کے ساتھ چوتھی اوڈان میں بھی دوستو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اچھے کھلاڑیوں کے جو سیٹ تھے وہ ضائع ہوئے ان میں چار چار پانچ پانچ کبوتر لوگوں کے نہیں بیٹھ سکے ہوا اور طوفان کی وجہ سے تو بیٹھ لگ جو موسیقی جو موسیقی جو موسیقی جو موسیقی 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 یہ دوستو کچھ تھوڑا سا ہیرے کو موقع ملے ہیں وہ آپ کو باد صاحب کے گھر کی کچھ بریڈر کبوتر میں جی یہ دوستو اب باد صاحب کے گھر کی کچھ ٹف جو ہے یہ ہیرہ آپ کو دکھا رہا ہے ہی کبوتر میں جنگہ رہے ہی رہے ہی رہے ہی رہے ہی رہے ہی ہے 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 مردہ پہ بچوں سامنے پٹی کی بچوں ہے ہے یہ بھی ہرا آپ کو بڑھ صاحب کے گھر کی سٹاپ ہے یہاں بھی ان کے کچھ بریڈر جوڑے ہیں میں مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا ٹائم میں رہا ہے ابھی چھت پولے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ہے انہوں نے بقیدہ کپڑا ڈالا ہوا ہے بارہ بجے کے قریب جو ہے وہ کپوٹر نکر آئیں گے شام کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس چھت پہ آئیں یہ دوستو آپ بڑھ صاحب کے گھر کی اس سٹاپ کا آپ شوق کریں یہ دوستو یہ مادہ ایرہ کو میں نے کہا ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ چھاپ یہ شاصر اب یہ مادہ ذرا سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہے یہ دونوں مادائیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چھوک بڑھ صاحب کا تو دوستو آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں انشاءاللہ آج آپ کو ایک اچھا چھوک بھی دکھنے کو ملا ہے یہ بڑھ صاحب کی مہربانی ہاں جی سفدر جھٹ صاحب کیا لے ٹھئی کو لڑے جیس تو دکھے پاڑنا ہے کھل پتر بان کر سکتے ہیں کھنڈا 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 اتھل نالی جی لگ گیا ہے اتھل نالی لگ گیا ہے کھنڈا تو دوستو آپ نے کچھ بڑھ صاحب کے گھر کی سٹاپ دیکھی آج میں سمجھ رہا ہوں کہ موسم جو ہے بڑا آئیڈیل موسم ہے آج سفدر بھائی یہ کیا لے ٹھیک ہو آپ کے شروع کے لیے چیتر میں آج چیتر کے آخری اور آنچویں اڑان ہے دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو چار پانچ سٹیں گجرہ والا کی میں نے جن کا نام لیا جس میں استاد اسلام بھٹ صاحب استاد ریاض بھٹ استاد امیوں بھٹ استاد اسلام بھٹ استاد زہیب استاد رانہ جانگیرہ ان کے درمیان ایک بڑا کلوس کنٹیسٹ ہے تقریباً اب بارہ بج چکے ہیں یہ بارہ بجے چھتیں کھلنی تھی تقریباً بارہ بج چکے ہیں اب آپ کبوتر جو ہے اپنے باہر کو پرک کٹے یا جس طرح بھی ٹورنمنٹ کمیٹی کا جو بھی حصول ہے اس حوالے سے یہ کبوتر لکھارے گے ٹورنمنٹ کنٹیسٹ ہے استاد اسلام بھٹ صاحب آف نشیرہ بھرکان جی اونا چھتوئی رابڑ برائے راستوار ہی زمچہ ذری جی یہ تو انہوں نہ دینا کبوترانہ شوق کرانے اگر بھی تو انہوں کے نی بھر کرا چکے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی دو ترہ اور کٹ دیپا میں ساتھ اسلام بات صاحب آپ نشہرہ ورکاں جی یو نا دکھار دے بوتر تو اندکھا رہے ہیں جی بریڈر کے بوتر نا کاسم بھائی بریڈر کے بوتران تو انشوک رہا رہے ہیں جی درہ کچھ جی موسیقی موسیقی لال پاڑی نے چھٹیاں لیکن چھٹیاں لیکن بطر نہیں جی سفدر بھائی جی کیا لے ٹھیک سفدر جاڑ جی شہو پورا تو جی جپان گروپ جی آجی تو انواغ لیکن جو دج بن بطر بہنا مگھ ہماری درستان ہماری درستان ہماری درستان ہماری درستان ہماری درستان سلام آپ جی لال پری کبوتر کبوتر موسیقی 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 آپ 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 قسم بھائی جی کےڑے کو اترانے جی لال پری ڈابڑے کے پس قسم بھائی دا سڑیں جی لال پری ڈابڑے کے پس بہترانے جی سارے جی اس اللہ اسلام بات آف نشارہ برکان جی اچھا تو بریڈر کے پس بھتران تو انشوک کرا رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی ملکہ چیز رنمٹ ملکہ چیز رنمٹ ملکہ چیز رنب موسیقی موسیقی اللہ پاک رہم کرے جی موسیقی 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 سیارا ورکان جی انہاں دے ٹیڈی سا لارہا ہے کبوتران تو انہاں شوق کرا رہے ہیں سیارا ورکان جی انہاں دے ٹیڈی سا لارے کبوتران تو انہاں شوق کرا رہے ہیں ٹھیک 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 واہ اچھے ہم سارے آئے ہیں کبوتران مجھے اللہ بس ٹھیک 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 جی جی موسم دی صورتیں موسم دی صورتیں آلوے کھوتے آج بہت آئیڈیل موسم ہے جی کبوتر بازی دا جی خواد تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے لیکن کال پرسوں آنی آئے ایسا ہم نے بھی چھاتے جی استاد اسلام بات آف نشہرہ ورکان جی ایتوک بوتر ڈندے نے 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 جی تیسا ہم نے جی چھاتے نو نظر آ رہی ہے ایو ڈان آ لیا جی جیسے تو انکو بوتران دے شوکر آیا ہے وہ بریڈر کو بوتران دے کیج نے جی ایک کنٹرول شیڈ دے سامنے جی استاد اسلام بات سا بران دے آن جی بس ڈالی بس 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 آہ تو دوستو آپ آپ نے بڑھ ساب کی چھت کا آلوہ لیا ان کے دوستو حباب آز فرشی طور پر حیث آباد سے ایک بڑا اچھا نام آہ بڑھ ساب کے بڑے اچھے شاگر ہومی ڈاٹ صاحب لاکھا بھائی اس طرح اور دوستو حباب جو ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے آہ تو آئیے دوستو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گزنوارا سے آپ کو آہ کوئی کھڑا سا خصودت شوق دکھا کے آہ آہ ہو سکتا ہے اچھان کو پھر نہیں ملاقات ہو اللہ کرے دوستو تمام دوستو کے کبوتر بیٹھیں اچھے بیٹھیں جو سبتان لکھے اس کا ریزرڈ دے نہ ہوسکا آہ تو میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک میڈیا پرسن کے یہ میرے بھی کچھ فرائض ہے میرا بھی کچھ حق ہے کہ میں اسے ادا کروں دوستو جتنے بھی تمام حضرات پجاب لیورٹ پر ٹورنمنٹ کروارے ہیں بہت سارے حوالوں پر ان پر ٹیم و گوئیاں ہو رہی ہیں اور گزنشتہ ایک دو سالوں سے ہو رہی ہیں بوائے وہ حق کا معاملہ ہو پوزیشنز کا معاملہ ہو یہ بانگے دو اور ماہ پر میں یہ باتیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گزنشتہ روزہ آپ نے دیکھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایک دن میں دو فیصلے آئے ایک دن میں دو فیصلے آئے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے حل طلب بھی ہے توجہ طلب بھی ہے تو میری تمام ارجنائزہ سے یہ بدارش ہے کہ آج دیکھیں آپ پورے پنجاب میں آپ یقین کریں میں یہاں گزنانوارہ میں بیٹھا ہوا ہوں مگر یہ ہے کہ اس پہ تفسرہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے تو متر پروی کا جس شخص کو کی شوق ہے وہ چوٹھی اڑان وہ موضوع بحث ہے پنجاب پورے میں تو انشاءاللہ دوستوں میری کوشش ہوگی آگے رمضان سے ہی پا رہا ہے کہ رمضان کے بعد پھر جیٹ کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کی تشنگی دور ہو خصوصی طور پر باہر جو ہمارے پردیسی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں میں نے دوزار چونہ سے ان کے پاکستان سے فاصلے کم کرنے کی جو چھوٹی سی ایک صحیح کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دوستوں وڑھ صاحب ان کا تعلق میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ استاد میاں نظیر پارٹی سے ہے اور یہ جو چہتر کا سیزن گزرا ہے گجناوالا ڈوین میں استاد میاں نظیر پارٹی نے بڑی شاندار اننکس کے لیے ہیں بڑا اچھا ریزر دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجناوالا ڈوین کی بات ہو پنجاب چمکن کی بات ہو اس کا تاج استاد میاں نظیر پارٹی کے سر سجا ہے استاد اطلاع بڑھ صاحب کے شگر چودی عمر طارٹ کوٹنا داکھنا دیدار سنگھ سے اسی طرح اسی ٹورنمنٹ میں یہ دونوں ٹورنمنٹ جو تھے تحصیل گجناوالا اور پنجاب کا جو گجناوالا کا کپ تھا ان میں یہ دونوں شاگر استاد جو ہیں شاگر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے استاد جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں تو دوستو انشاءاللہ آج کی جانکاری تھوڑی دیر بعد ملک اختر غلے والے آپ گجناوالا جو کہ ان ٹورنمنٹوں کے انچارجیں وہ تازہ ترین صورتحال آپ کو ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو اگلا سیکمنٹ دیں گے تب تک اجازت